السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کھانا و جھندانا آج میں آپ کو مزیدار سی کھٹی سپائیسی ریسپی بنانے سے کھانے والی ہوں اچار کی لسوڑے کا اچار ساتھ ہری مرچے اور ساتھ تھوڑا لسن بھی ایڈ کروں گی اور بہترین سائز کا مسالہ جو ہے وہ پروپیئر کریں گے بلکل ایک اس آسان اور اوثنٹک ریسپی سے یہ اچار دیار کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پتیلی میں پانی ڈال لیں گے زیادہ سارا پانی میں نے ڈال لیا ہے اور اس میں ہم نے حلدی ڈالنی ہے دو ٹی سپون یہاں پہ میں نے حلدی چھیل کے سکھائی ہوئی ہے وہ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو پاودر بھی حلدی ڈال سکتے ہیں اس میں پانی کو ہم اچھا سا بوائل آنے دیں گے تاکہ حلدی کا کلر اس میں سارا پانی میں جو ہے وہ آ جائے پھر اس کے پاس ہم شامل کریں گے لسورے یہاں پہ میں نے لیے ہیں دو کلو لسورے اور اس کو میں ڈنڈیوں سمیت ہی ڈال رہی ہوں دھولیا ہوا تھا میں نے اس کو اور اتارنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ڈنڈیوں سے ہم ایک ساتھ ہی اس کو بعد میں اتاریں گے تو یہ ڈبل کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈنڈیوں سمیت ہی آپ ڈال دیں اور اس کو دس منٹ کے لیے بوائل کر لیں دس منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ لسوروں کا ہم سٹرین کر لیں گے پانی سارا ڈسکارٹ کر دیں گے ہم اس طرح سے بھی اس کو سٹرین کر سکتے ہیں اور کسی چانی میں کٹھا بھی ہم ڈال اس کے سٹرین کر سکتے ہیں اب اس کو ہم ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ جو ہے میں نے دوب میں منجی کے اوپر یہ ڈال دیا ہے کرومال بچھا کے اور ڈائریکٹ سن لائٹ میں بھی اس کو سکھا سکتے ہیں دو گھنٹے تقریبا اور اس کو پنکھے کے نیچے بھی ہم سکھا سکتے ہیں تو اچھی طرح سے یہ سوک جانے چاہیے اب باری آتی ہے دوسرے سٹیپ کی جس میں ہم نے تھرسوں کا تیل لیا ہے دو کپ اور اس کو ہم نے تھوڑا گرم کر لینا امبالے نہیں دلوانے بس تھوڑا یہ گرم ہو چاہے تو پھر ہم چولہ بن کر کے اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے اب آتی ہے سٹیپ تری کی باری جس میں مسالہ پرپیئر کرنے لگے ہیں یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں جی سوف تین ٹیبل سپون سوف لے لی ہے اس کے بعد شامل کر رہے ہیں اس میں کالی محید چھے سابت ایک ٹیبل سپون ساتھ اس میں شامل کر رہی ہوں زیرہ ایک ٹیبل سپون اور اس کے بعد شامل کر رہے ہیں اس میں سوکھا دھنیا سابت دو ٹیبل سپون یہ ساری چیزیں ہم ڈرائے روزٹ کرنے لگے ہیں تچولہ نیچے چل رہا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہم نے ڈرائے روزٹ کر لینا ہے تھوڑی دیر کے لیے میتھرے لیے ہیں میں نے دو ٹیبل سپون میتھی دانا جو ہوتا ہے ہلکی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے تب تک ہم اس کو ڈرائے روزٹ کر لیں گے اور پھر چولہ بند کر کے اس کو اتار لیں گے یہاں پہ الگ سے میں نے رائی لے لی ہے چار ڈیبل سپون اس کو ڈرائے روز نہیں کرنا اس کو ہم نے گرائنڈ کر لینا اچھی طرح سے اور پھر گرائنڈ کر کے ہم اس مسالے میں اس کو مکس کر دیں گے اب اس میں شامل کر رہی ہوں میں کلنجی کے بیچ ایک ٹیبل سپون زیادہ کلنجی ایڈ نہیں کرنی زیادہ ایڈ کرنے سے پھر کالا کالا چار ہو جاتا ہے تو یہ ایک ٹپ ہے اور کلنجی کا جو ہے وہ پیسنا بھی نہیں ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپون حلدی پاودر دو ٹیبل سپون شامل کروں گی اس میں کشمیری لال مرچ اس سے بڑا خوبصورت کا لڑاتا ہے چار کا تو یہ آپ جو ہے ضرور ڈالیں اس میں اس کے بعد اس میں ڈال رہی ہوں ریگولر مرچ جو ہماری ہوتی ہے وہ ون ٹیبل سپون کالا نمک شامل کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے سفید نمک ٹو ٹیبل سپون نمک ہم اس لیے شامل کر رہے ہیں زیادہ نمک سے جو ہے وہ اچھار خراب نہیں ہوتا تو آپ بھی زیادہ کونٹیٹی میں نمک ایٹ کیجئے گا اور یہ یاد رکھئے کہ یہ دو کلو لسوڑے کے چار کی ریسپی ہے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے آپ جو ہے اگر ایک کلو کے چار بنا رہے ہیں لسوڑے کا تو اس کونٹیٹی کو آدھا کر لیں اور یہ مزیدار سا ہمارا اچار کے لیے جو مسالہ ہے وہ بالکل ریڈی ہے پرفیکٹ گریشوز کے ساتھ اور جو میں آپ کو آگے ٹپس بھی بتاؤں گی اچھار کو کس طرح سے آپ جو ہے زیادہ دیر تک چلا سکتے ہیں اور اچھا بنانے کے کیا ٹپس ہیں وہ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کے بعد ہم نے جو تیل گرم کیا تھا ٹھیک ہے اس میں ہم نے یہ سارے مسالے جو ہیں وہ شامل کرنے ہیں اور تیل جو ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے اب میں اس میں شامل کروں گی لسن جتنے مرضی آپ ڈالنا چاہیں آپ ڈالیے اس میں لسن جو ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اب اسے چار کو مزید کھٹا بنانے کے لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کیری تھی میرے پاس اس کو میں نے باری کرش کر لیا ہے کچھی کیری جو ہوتی ہے کچھا آم وہ اس میں شامل کر رہی ہے ایک چھوٹے سائز کا تھا اگر آپ کے پاس کچھا آم نہ ہو تو آپ آمچور پاودر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں وہ ایک ٹیبل سپون اس میں شامل کر دیں تو دونوں میں سے کوئی اسی بھی چیز آپ آئٹ کر سکتے ہیں جو آبیلیبل ہو اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں میں ہری مرچے بھی آئٹ کرنے والی ہوں تاکہ ہری مرچے کا بھی فلیور آجائے جتنی مرضی چاہیں آپ آئٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم جو ہے لسوڑے اس میں شامل کریں گے اور یہ پلکل ڈرائے ہو چکے ہیں اور اس کا جو اوپر سے کیپ ہے اب ہم نے ریموف کرنا ہے پہلے آپ نے کیپ ریموف کر کے بوائل نہیں کرنا اس سے پھر ساری لیس جو ہے لسوڑے کی باہر نکل آتی ہے جو سوڑے خراب آپ کے بنیں گے تو کیپ کے بعد میں ہی آپ نے ریموف کرنی ہے تو سب کی کیپ ریموف کر کر کے میں ساتھ اس کو ڈالی جا رہی ہوں اس پتیلی میں جس میں ہم نے اچار کا مسالہ پرپیئر کیا ہے یہاں پیجی لسوڑے ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا تھا اب اس کو ہم شفٹ کریں گے کسی بھی برطن میں جار میں یا اچار والی جو برنی ہوتی ہے اس میں اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں ڈال دیں ورنہ کسی اور کنٹینر میں ڈال دیں اب یہ اچار جو ہے وہ ڈال کر ہم نے اس کے اوپر ململ کا کپڑا دے دیں گے یا پھر کوئی جالی کا ڈکن دے دیں گے ململ کا کپڑا بسے بیسٹ رہتا ہے آپ نے کوئی اس طرح کا ڈکن نہیں دینا جس کے اندر سے ہوا آنا چاہے تو سراخوں مالا ہونا چاہیے ہوا اس کو ملتی رہنی چاہیے ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا یہ کہ اس کو آپ نے کچن میں نہیں رکھنا کیونکہ کچن بہت گرم ہوتا ہے اس کو کسی اس کو ہم نے نارمل ٹیمپریچر والی جگہ پر رکھنا ہے آٹھ دن کے بعد تقریباً یہ اچار ریڈی ہو جاتا ہے بیچ میں آپ نے وقتاً فوقتاً مللب دن میں دو دفعہ کہہ لیں آپ اس کو بیچ میں چمچے کے ساتھ اس کو ہلائیں گے یا پھر برنی کو ہی ہلا کے آپ ہلا دیں بہت زیادہ اوور لوڈ نہ برنی کو کریں دو کنٹینرز میں کر لیں اگر زیادہ اچار ہے تو اس کو ہلانا ضروری ہے تقریباً آٹھ سن کے بعد آپ دیکھیں گے اچار جو ہے بلکل ریڈی ہو جائے گا اور اس کی لسوڑے کو توڑ کے پتا چل جاتا ہے کہ اچار جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے کیونکہ جب ہم لسوڑا توڑیں گے تو اس میں سے کوئی لیس کچھ بھی نہیں لیس وغیرہ نکلے گی اور بلکل صحیح گل چکا ہوگا یہ لسوڑا اور جھوریاں اس کے اوپر جو ہیں وہ آ جائیں گی جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جھوریاں ہیں اور بلکل اندر سے دیکھیں کوئی لیس نہیں ہے اس میں تو یہ اچار بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہے اب ایک اور ضروری ٹپ کے اگر آپ نے یہ اچار جلدی سے ہی ختم کر لینا ہے تو آپ کو اس میں میں نے کم ہی آئل ڈالا ہے اگر آپ نے یہ اچار جو ہے وہ سال ڈیرھ سال تک گزارنا ہے تو آپ اس میں آئل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس میں آئل تھوڑا نیم گرم کر کے آپ اس میں ایٹ کر دیجئے گا اور تاکہ جو ہے اچار وہ آئل میں ڈوبا رہے اگلی ٹپ یہ ہے اچار کو سیف رکھنے کے لیے آپ نے جب اچار کھانے کے لیے نکالنا ہے تو تھوڑا سا نکالیے اور اس کو یوز کیجئے اور اس اچار کو واپس بندی میں مت ڈالیے کیونکہ اس کو ڈیفرنٹ ہاتھ لگ چکے ہوتے ہیں چمچ لگ چکے ہوتے ہیں تو وہ اچار واپس بندی میں ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے اس اچار کو الگ ہی رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو تھوڑا نکالیے یوز کریے اور زیادہ مت نکالیے اور آئل جو ہے وہ نچوڑ کے نکالیے تاکہ آئل جو ہے آپ کا وہ اچار کے اندر ہی رہے تو یہ ٹپس جو ہیں وہ آپ کو کوئی نہیں دے گا تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ لسوڑے کا اچار ہی ریسے بھی پسند آئی ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے ٹپس پسند آئی ہیں تو میرے چانل کو پلیز پلیز سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے لوگوں کو شیئر کریں اور اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ